ہائی فرینڈ ویلکم ٹو ایم ٹی وی ٹاک ٹو فرینڈز آج آپ کے ساتھ فلم ایکس پلین کریں گے جیس ہے 2017 میں آنے والی فلم سائنس سکشن ایکشن ڈراما فلم اگر آپ نے بھی تک یہ فلم نہیں دیکھی تو آپ میری ویڈیو کو کنٹین رکھ سکتے ہیں بٹ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت ہی سٹرونگ سپوائلر سننے اور دیکھنے کو مل جائیں گے سو وارننگ آپ کو دیتا چلوں سپوائلر علیٹ بٹ اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے بہت چینل کو سسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا کیونکہ جیسے میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آوں گا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا فرینڈ یہ ایک سائنس فکشن ایکشن ڈراما فلم ہے یہ فلم آپ کو لگ بگ ایک گھنٹہ چیلیسمنٹ کی دیکھنے کو مل جاتی ہے فلم کا سٹارڈ ہوتا ہے ایک لیبورٹری سے جہاں پر ایک بہت سارے ہمیں سبجیکٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر ہمیں بیکگرونڈ میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر کون سی ریسرچ ہوتی ہے ہمیں نظر آتی ہے یہاں پر ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ پاسٹ میں بھیجنے کے لیے لوگوں کے اوپر ریسرچ کی جاری ہوتی ہے اور کچھ لوگ وہاں پر پاگل ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک سبجیکٹ پاگل ہو جاتا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح وہاں پر سب کو مارنے لگ پڑتا ہے یہاں تک کہ وہ ڈاکٹرز کو بھی مارنے لگ پڑتا ہے یہاں پر ہمیں پوری کی پوری سٹوری بتا دی جاتی ہے اور یہ بھی بتا دیا جاتا ہے یہاں پر کون سی ریسرچ چر رہی ہوتی ہے اور یہاں پر ہمیں بہت سارا خون کڑابہ دیکھنے کو بھی مل جاتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر کو جو ایک شخص سے بات کر رہا ہے جس کا نام یو ہو ہوتا ہے اب وہ اسے بول رہا ہے کہ تم ہی اس ریسرچ کو آگے بڑھانا چاہتے ہو مجھے بہت خوشی ہوئی اب ان سب میں سے تم ہی ایک سبجیکٹ ہمارے بچ گئے ہو تم اس ریسرچ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں بٹ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے جیسے کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ریسرچ کرنے کے لیے ہمارے جتنا بھی ڈیٹا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو چکا ہے ڈیلیٹ ہو چکا ہے اب ہمارے پاس ایک آخری امید ہے وہ ہے نیکسس نیکسس کے پاس وہ ڈیٹا ہے ہمیں پتا چلا ہے وہ کچھ ریسرچ کر رہے ہیں اور ریسرچ میں کافی زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں ہم سے بھی آگے زیادہ بڑھ چکے ہیں وہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں اگر تم وہاں سے ڈیٹا ہم سے لے آؤ تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں میں اپنی پوری جان لگا دوں گا تمہاری ہیلپ کرنے میں اب نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں نیکسس کی لیبورٹری کو جہاں پر وہ ایک بندر کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہمیں نظر آتے ہیں جیسا کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں وہ اس ریسرچ میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہاں پر زونگ ڈونگ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں پاسٹ میں جا کر واپس آ سکتے ہیں فلم کی سٹوڈیاں سے ہی آگے بڑھتی ہوئے نظر آتی ہے اب یہاں پر ہمیں زیتن جو ڈاکٹر ہوتی ہے وہ روکنگ کلمپنگ کرتے ہوئے نظر آتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ اب اس کے بیٹے کا نام ہوتا ہے ڈوڈو ڈوڈو کے ساتھ وہ کلمپنگ کرتے ہوئے نظر آتی ہے اب ڈوڈو کی یہاں پر رسی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گر رہا ہوتا ہے وہ یہاں سے اس کی جو مندر ہوتی ہے وہ بھی کھوچ جاتی ہے اب وہ اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے تم ٹھیک ہو تو وہ بولتا ہے ماما میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کو پتہ ہے میں پہلی بار یہاں پر نہیں گر رہا ہوں میں پہلے بھی بہت بار یہاں سے گر چکا ہوں تو زیتن اسے بولتی ہے ٹھیک ہے اور اتنی در میں زیتن کو کول آ جاتی ہے اور وہ واپس اپنی لبارٹری میں چلی جاتی ہے ڈریکٹر سے بولتا ہے آج ہی میٹنگ ہے ڈریکٹر کے ساتھ آج ہی ہماری میٹنگ ہے کمیٹی بیٹھ چکی ہے تو میں جلدی سے جلدی آنا ہوگا تو وہ واپس آفیس چلی جاتی ہے وہاں پر وہ اپنی ساری کے ساری باتیں بتاتی ہیں کمیٹی کے وہ پوری کے پوری بات بتاتی ہیں بورڈ میمبرز سبی کے سبی بیٹے ہوتے ہیں ان سے وہ بولتی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ آ چکا ہے اب ہم اپنے پاسٹ میں جا کر لگ بگ ایک گھنٹہ پچاس منٹ لگ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں پاسٹ میں ایک گھنٹہ پچاس منٹ جا سکتے ہیں پیچھے ہم جا سکتے ہیں تو وہ بورڈ میمبرز بولتے ہیں یہ تو بہت ہی کم وقت ہے تم اس سے تھوڑا بڑھا سکتی ہو تو بتاؤ تو وہ بولتی ہیں ہم ریسرچ کر رہے ہیں ہماری ابھی ریسرچ پوری نہیں ہوئی ہے ہم اور بھی پیچھے جا سکتے ہیں میں ابھی اس ریسرچ کو پورا کر رہی ہوں مجھے دو مہینے لگیں گے ہمیں نظر آتی ہے اب زیتان اپنے گھر جانے کے لیے واپس گاری میں بیٹھتی ہے وہاں پر اسے ایک شخص نظر آتا ہے جو اس کے اوپر چیخ رہا ہوتا ہے چلا رہا تھا اسے بولتا ہے کہ تم ایسے نہیں کر سکتی ہو تم ہمیں نہیں مار سکتی تم ہمارے اوپر ریسرچ نہیں کر سکتے ہو تم لوگ کو یہ ریسرچ روکنی ہوگی اتنی دیر میں اس کی دہت ہو جاتی ہے زیتان یہ چیز دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو کر واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے وہاں پر وہ جا کر اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے وہ سویا ہوتا ہے اب فلم کی سٹوری آسی آگے بڑھتی ہوئے زیتان واپس اپنے لیبورٹری میں آتی ہے وہاں پر ہمیں کچھ گینکسٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ اس بلڈنگ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک سیکیورٹی میمبر بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو ان کو اندر آنے کے لیے ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اب نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں ڈریکٹر کو ڈریکٹر اب زیتان کے پاس آتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگ پڑتا ہے کچھ اپنی پرانی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے اور یہاں پر وہ امریکہ کی بات بھی کر رہا تھا ہے امریکن لیب میں جو ہوا وہ اس سے بھی بات کر رہا تھا ہے کہ وہاں پر جو دھماکے ہوئے وہ کیوں ہوئے تھے تو یہاں پر ڈریکٹر جو ہوتا ہے وہ زیتان سے بولتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے آخر کار وہ دھماکے کیوں ہوئے تھے بٹ ابھی تک امریکہ نے اس کا جواب نہیں دیا ہے اب وہ اپنی کچھ پرانی بھی باتیں کرتے میں نظر آتے ہیں اب ڈریکٹر جو ہوتا ہے زیتان کو ایک گھڑی دیتا ہے اسے بولتا ہے کہ اپنے بیٹے کو دے دینا میری طرف سے ڈریکٹر کو گفت دینا اور ڈریکٹر زیتان کو بولتا ہے کہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے چھٹیوں پر بھی جانا چاہیے اپنے بیٹے کو وقت تمہیں دینا چاہیے تو تم کچھ دنوں کے لیے چھٹییں لے لو اور میں تمہیں چھٹییں دے رہا ہوں اور تم اپنے بچے کے ساتھ اپنا وقت زیادہ بتایا کرو اب زیتان جو ہوتی ہے وہ ڈریکٹر کی بات مان لیتی ہے اب وہ وہاں سے جانے لگتی ہے اب اتنی دیر میں وہ اپنے بیٹے کو کول کرتی ہے ویڈیو کول کر کے اس سے بات کر رہی ہوتی ہے اب بات کرتے کرتے دوڈو کو ایک دم کیمرہ نیچے گر جاتا ہے اور وہ چیخنے چلانے لگ پڑتا ہے اب زیتان وہاں سے بھاگتی ہے اور گاری میں بیٹھتی ہے اب گاری میں وہ جیسی بیٹھتی ہے وہ گاری چلا کر جا رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک گاری لگ جاتی ہے اب پیچھے والی جو گاری ہوتی ہے تو پیچھے سے اس کو دھکا دے رہی ہوتی ہے بار بار اس کو ٹکر کر رہی ہوتی ہے اور اس کنٹینر کے اندر اسے وہ ڈال دیتے ہیں ٹکر مار مار کر اس کو اس کنٹینر کے اندر لے جاتے ہیں اب آگے وہ جا کر دیکھتے ہیں کنٹینر کو کولتے ہیں اب یہاں پر ہمیں سہو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ دوڈو کو جس نے پکڑا ہوتا ہے اب وہ دوڈو کے اندر ایک بم لگا دیتا ہے اس کی گردن میں ایک مایکرو بنگ لگا دیتا ہے اور زیتان کو ٹائم دیتا ہے ایک گھنٹے کا اسے بولتا ہے اگر تم وہ سارا ڈیٹا میرے لئے لے آؤ نیکس سے جا کر تو میں تمہارے بیٹے کی جان بخش دوں گا اب تمہارے پاس ایک گھنٹہ ہے اگر تم ایک گھنٹے میں وہ ڈیٹا نہ لے کر آئی تو میں تمہارے بیٹے کو مار دوں گا اس کی گردن کو میں اڑا دوں گا اب زیتان جوتی ہے اور واپس لبارٹری میں آتی ہے اور زیتان جب لبارٹری میں جاتی ہے زیتان کے پاس تو اس کی لاش پڑی ہوتی ہے اور اس کی آنکھ کی پتلی اس کے سامنے ہوتی ہے اب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے ہی کیا ہے وہ اس کی آنکھ کی پتلی کو لیتی ہے اور ڈیٹر کے پاس بھاگتی میں نظر آتی ہے اب یہاں پر ہمیں زیتان دیکھنے کو مل جاتی ہے کیسے وہ ڈیٹر کے پاس جاتی ہے اور اب فلم کی سٹوری ایسے ہی آگے بڑھتی میں نظر آتی ہے اب ڈیٹر کے پاس وہ جاتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ مجھے کچھ ٹیسٹ چیک کرنے ہیں مجھے کچھ مسئلہ نظر آ رہا ہے تو مجھے کچھ چیک کرنا ہے تو یہ ڈیٹر سے بولتا ہے ابھی نہیں کل چیک کریں گے وہ بولتی ہے نہیں مجھے ابھی کے بھی چیک کرنے ہیں ڈیٹر مان جاتا ہے اب ڈیٹر جو ہوتا ہے اس دروازے کے پاس جاتا ہے اور اپنی آگ کی پتلی سے دروازہ کھول کر چلا جاتا ہے زیتان کو بولتا ہے کہ تمہیں زونگڈونگ کی بھی صوت پڑے گی وہ بولتی ہے کہ وہ ابھی آ رہا ہے اب زیتان جو ہوتی ہے وہ ڈیٹر کو کوپی کرنے لگ پڑتی ہے اب اتنی دیر میں زونگڈونگ کی لاش نظر آ جاتی ہے پوری لبارٹری میں الارم سسٹم بچ جاتے ہیں سیکیورٹی الارم سسٹم الارٹ ہو جاتے ہیں اب زیتان جو ہوتی ہے اسی لبارٹری کے اندر ہوتی ہے اب وہ ڈیٹر کوپی کرتے ہوئے میں نظر آتی ہے وہاں پر جن جیو ہوا جاتا ہے اور وہ اسے دیکھ لیتا ہے اب وہ اس کی بولتی ہے کہ میں تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں بتا سکتی ہوں تو بولتا ہے تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو تو وہ اسے روکنے کی کوشش یہاں پر کرتا ہے بٹ وہ اسے سمجھا لیتی ہے اب جن جو جو ہوتا ہے وہ اس کو چھپا دیتا اب پوری کی پوری سیکیورٹی جو ہوتی ہے اسی کے پر نظر رکھ رہی ہوتی ہے اب ان کو زیتان کو پکڑنا ہوتا اب یہاں پر ہمیں بہت سارا ڈراما دیکھنے کو مل جاتا ہے اب زیتان وہاں سے کیسے نکلتی ہے یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں کسی طرح زیتان وہاں سے نکلتی ہے اور ڈیٹا جا کے سوہو کو دے دیتی ہے اب سوہو جو ہوتا ہے وہ اس کے بیٹے کو مار دیتا ہے وم بلاس کر دیتا ہے اس کے گردن کے اندر ہی وہ مائکرو بم اڑا دیتا ہے بٹ سوہو جو ہوتا ہے وہ زیتان کو گاری میں پکڑ کر لے کر جا رہا ہوتا ہے اب زیتان جو ہوتی ہے وہ گاری کو کھائی میں گرا دیتی ہے سب کے سب وہاں پر گرے پڑے ہوتے ہیں اور سوہو بھی گرا پڑا ہوتا ہے بٹ سوہو گرنے سے پہلے اسے یہ بات بول دیتا ہے کہ تمہیں اگر بیٹے کو بچانا ہے تو تمہیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا تمہیں اپنی ریسرچ کو پورا کرنا ہوگا تم اپنے بیٹے کو بچا سکتی ہو تم یہ بات جانتی ہو تو وہ اسے بولتی ہے ہاں میں جانتی ہوں اور اتنی دیر میں وہ گاری کو کھائی میں گرا دیتی ہے اب وہ واپس جاتی ہے اللہ بورٹری میں جا کر اپنے اوپر وہ ایکسپیرمنٹ کرنے لگ پڑتی ہے وہاں پر جن آ جاتی ہے وہ بولتا ہے کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو تو وہ بولتی ہے دوڑو کو اس نے مار ڈالا تو میں اس کو بچاؤں گی تو میں وقت میں پیچھے جاؤں گی اور اس کو بچا لوں گی تو جن اسے بولتا ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ ایکسپیرمنٹ خود پہ نہیں کیا انسانوں پہ نہیں کیا تو تم واپس نہیں آگی تمہیں کیسے پدا ہے کہ تم واپس آ سکتی ہو اگر تم ایک بار چلی گی تو تم واپس نہیں آگی تو وہ اس کی بات نہیں مانتی ہے اب یہاں پر ہمیں زیطان جو ہوتی ہے وہ پاسٹ میں جاتی ہوئی نظر آ جاتی ہے پاسٹ میں وہ پھر سے جاتی ہے وہاں پر اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے بٹ سہو جو ہوتا ہے وہ اس کے بیٹے کو پھر سے مار دیتا وہ پھر سے پاسٹ میں جاتی ہے اب یہاں پر ہمیں تین پارٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں زیطان کے جو اپنے بیٹے کو بچاتی ہے جو اپنے بیٹے کو بار بار بچانے کے لیے پاسٹ میں جاتی ہے ایک گھنٹ اپ چارسمنٹ کا وہ سروائف کرتے ہوئے پاسٹ میں نظر آتی ہے جہاں پر وہ اپنے بیٹے کو بار بار بچانے کی کوشش کرتی ہے تو یہی اس فلم کی ایک مجھے اچھی چیز نظر آتی ہے جہاں پر ہمیں سائنس فکشن جیسی چیز نظر آ جاتی ہے فرنڈ یہاں پر ہمیں بہت سارا ایکشن دیکھنے کو مل جائے گا بہت سارا ہمیں تریلر دیکھنے کو مل جائے گا اور بہت ہی زیادہ ہمیں سسپنس دیکھنے کو مل جاتا ہے اب جیسے کہ فرنڈ میں نے آپ کو کہا زیتان کے تین ہمیں پارٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جہاں پر وہ اپنے بیٹے کو ہی بسٹ ہمیں بچاتی وہ نظر آتی ہے سوہو جو ہوتا ہے وہ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اب یہاں سے ہمیں آگے سٹوڈی دیکھنے کو ملتی ہے اب سوہو اور زیتان اور ڈریکٹر جو ہوتے ہیں یہ سب کے سب ہمیں ایک لیبارٹری کے اندر نظر آ جاتے ہیں اب ڈریکٹر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ملا ہوتا ہے وہ ان سب کے ساتھ ملا ہوتا ہے اب زیتان اسے پوچھتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے ڈریکٹر میں نے تم پہ بہت زیادہ پروسہ کیا تھا تم میرے باپ کی عمر کے تھے تمہیں میں نے اپنا باپ سمجھا تھا تمہارے ساتھ میں نے ہر چیز وہ شیئر کی پر تم نے ایسا کیوں کیا تو یہاں پر ڈریکٹر سے بولتا ہے کہ سب کا سب کریڈٹ تمہیں دیا جا رہا تھا تو ڈریکٹر انہیں بولتا ہے کہ میری فیملی مجھے چھوڑ کر چلی گی میں پوری زنگی اس کام میں لگا رہا اور اس کام کو میں نے اس ریسرچ کے اوپر اپنی پوری کی پوری لائف لگا دی تم نے ایک جھٹکے میں مجھ سے وہ سب کچھ چھین لیا میری فیملی بھی مجھ سے چلی گئی مجھے اور کچھ بھی نہیں ملا یہ اس کے اوپر صرف نام میرا آنا چاہیے اس ریسرچ کے اوپر نام صرف میرا ہی ہونا چاہیے تمہارا نہیں تو زیتان یہ سب کچھ سن کر بہت زیدہ دکھی ہوتی اب یہاں پر ہمیں سوہو نظر آ جاتا ہے جو کہ آ کر ڈریکٹر کو ڈریکٹ گولی مار دیتا ہے اور ڈریکٹر کو بولتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے زیتان کی ضرورت ہے جس نے یہ سرچ پوری کی ہے مجھے تم نہیں چاہیے تو وہ اس کو گولی مار دیتا اب یہاں پر ڈریکٹر بھی مر جاتا ہے اب دوسری طرف زیتان کا دوسرا پارٹ بھی آ جاتا ہے اب یہاں پر ہمیں زیتان کے دونوں پارٹس اور سوہو کی ہمیں فائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اب کیسے سوہو کو مارا جاتا ہے زیتان کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے وہ سوہو کو مار دیتا ہے کھنجر مارتا ہے اس کے سینے میں اور اس کو مار دیتا ہے اب ہمیں سوہو کی سچائی یہاں پر پتا چل جاتی ہے اب زیتان سوہو سے پوچھتی ہے تم نے ایسا کیوں کیا تمہیں آخر کیا اس میں حاصل ہونا تھا تو وہ نے بتاتا ہے کہ ایک پلین کریش میں میری پتنی اور میری بیٹی مر گئی اور جب مجھے پتا چلا کہ کچھ ایسی ریسرچ بھی ہو رہی ہے تو میں وہاں کا سبجیکٹ بن گیا امریکہ میں جو کام ہوا تھا جو سبجیکٹ تھے ان میں سے میں ایک ہوں اور تمہیں یہ بات نہیں پتا ہے کہ وہاں پر جب ریسرچ ہو رہی تھی تو وہاں پر دھماکے جو بھی وہ کیوں ہوئے تو وہ بولتا ہے کہ وہاں کے جتنے بھی سبجیکٹ تھے وہ ایک دوسرے کو مارنے لگ پڑے تھے تم یہ بات نہیں شاید جانتی ہو انہوں نے اپنی ریسرچ کو پورا کر لیا تھا جیسے کہ اب تمہارے تین پارٹ مجھے نظر آ رہے ہیں اب جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو تمہیں ایک دوسرے کو خود کوئی مارنے لگ پڑے گی بر جیسے ہی سوہو مرتا ہے تو زیتان کا جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے وہ اس کو مارنے کی کوشش کرنے لگ پڑتا ہے اسے اس کی طرف وہ گن کر لیتی ہے زیتان زیتان کوئی مارنے کی کوشش کرتی ہے اب وہاں پر ہمیں تیسرا پارٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے زیتان کا وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اسے بولتے ہیں کہ ہم لوگ زندہ نہیں رہیں گی صرف یہی زندہ رہے گی زیتانی زندہ رہے گی ہمارا جو اصلی روپ ہے وہی زندہ رہے گا تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہئے رونگ رونگ جو میں بولا تھا کہ ریسرچ ابھی پوری نہیں ہوئی یا تینی پرسنٹ ہمارے پاس ہوں گے تو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے دوڑو کے پاس بھی کوئی ہونا چاہئے وہ جو زیتان کا تیسر سبجیکٹ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے اور وہ دوسرے سبجیکٹ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بہت وہ نہیں سمجھ رہی ہوتی ہے وہ بولتی ہے نہیں تم یہ سب کچھ اپنی بکواس بند کرو وہاں پر ہمیں پہلا اور دوسرے سبجیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو گولی چلا کر وہ مار دیتے ہیں زیتان جو ہوتی ہے وہ سامنے کھڑی ہوتی ہے وہ دوسرے سبجیکٹ کو بولتی ہے تم نے یہ سب کچھ کیوں گیا وہ بولتی ہے کہ تم نے دوڑو کا خیال رکھنا تم اس کی اصلی ماں ہو ہم نہیں ہیں ہم تو سب سبجیکٹ ہیں تمہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا اور اس کو بہت سارا میرا پیار دینا وہ وہاں سے زیتان کو بھیج دیتی ہے اور وہاں پر بام بلاسٹ ہونے لگ پڑتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بہت سارے اموشنل سین بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور زیتان جو ہوتی ہے وہاں سے نکل جاتی ہے اور دوڑو کے پاس چلی جاتی ہے اب زیتان کا جو پہلا سبجیکٹ ہوتا ہے وہ پوری کی پوری بلڈنگ سے ڈیٹا ڈریٹ کر دیتا ہے وہاں کے پوری کی پوری بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے اب زیتان اور دوڑو جو ہوتے ہیں ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور ہسی کشی ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں فرینڈ فلم کی یہاں پر اینڈنگ ہو جاتی ہے فلم کے اندر میں بہت سارا سائنس فکشن ایکشن ڈراما دیکھنے کو مل جاتا ہے بہت ہی اچھا ایکشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ فلم ایک اچھی ٹائم پاس مووی ہے تو جی ہاں فرینڈ یہ ایک اچھی ٹائم پاس فلم ہے اگر آپ نے بھی تک یہ فلم نہیں دیکھی تو آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں یہ فلم آپ کو ہنڈی ڈب میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں کیونکہ جیسے میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آوں گا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیا